موسیقی موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 23 نویمبر پیر کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے بولر میں پاکستانی فورسز پر حملہ ریلوے چیک تماکے سے تباہ حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بیالے مشکی سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں دو لابتہ بائیوں کا تیس رابائی بھی جبری دور پر لابتہ سات ماہ سے لابتہ خارن کیریاشی سانا بلوچ پولیس کے حوالے مختلف مقدمہ درج پاکستانی فورسز چیک پوستوں پر بتا لیتے ہیں نجات دلائی جائے سمیندار ایکشن کمیٹی بلوچ اور پشتون دیشتگرد نئی دیشتگرد وہ ہیں جنہوں نے بلوچوں پر خون بھایا اکتر مہگل کی پی کی میں پاکستانی فورسز کا چار افراد مارنے کا دعویہ پاکستان مسئلی لیگ نواز کے قائد نواز سریب کے والدہ وفات پا گئی افغانستان سے امریکی فورسز کا انخلاق جلد بازی پر مبنی فیصلہ ہے عبداللہ عبداللہ عراق میں دائش کا حملہ نو افراد حالاک شام میں ایرانی مفادات پر نامعلوم تیاروں کی بمباری یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارن بلو سے سنتے ہیں اتوار کی رات بولان میں جمعشار کے قریب نامعلوم مسئلہ افراد نے مختلف ہتھیاروں سے قابض پاکستانی فورسز کے ایک پوسٹ پر حملہ کیا حملے میں پوسٹ کو نقصان پہنچا ہے قابض فورسز پر حملے کے بعد ریلوی ٹریک کو بھی نامعلوم افراد کی جانب سے دھما کا خیز مواد نصب کر کے تباہ کر دیا گیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اتوار کی صبح جب اہل کار ریلوی ٹریک کا جائزہ لینے کے لیے گشت کر رہے تھے تو انہیں بھی دھما کا خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا ہے دوسری طرف ریاستی حکام نے اس حوالے سے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہے دوسری طرف بلوچ لبرائشن آرمی کی ترجمان جیند بلوچ نے بولان میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے بیلے کی سرمچاروں نے بولان کے علاقے مچ میں جمعہ شار کے قریب اتوار کی شب قابض پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک فوجی اہل کار موقع پر حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے اس دوران فوجی چیک پوسٹ کو شدید نقصان پہنچا جس کے بعد سرمچاروں کے دوسرے دستے نے بلوچستان سے پنجاب جانوی والے ریلوے ٹریک کو دھماکہ خیز مواد نصب کر کے دھماکے سے تباہ کر دیا جبکہ اتوار کی صبح ریلوے ٹریک کا مشاہدہ کرنے والے اہل کاروں کو بھی بیلے کے سرمچاروں نے دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں دو اہل کار زخمی ہوئے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے اہل کاروں نے ایک ہفتے کے دوران ایک ہی خاندان کے تیسرے فرد کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے مشکے کے علاقے میں ہی کے رہائشی دل جان ولد مرید کو نوکجو آرمی کیمپ بلا کر بعد میں لاپتہ کر دیا ہے جبکہ چار روز قبل دل جان کے دو بھائیوں یاکوب اور غلام جان کو بھی جیبری میں قائم آرمی کیمپ بلایا گیا تھا جس کے بعد انہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے دل جان کے لواحقی نے انسانی حقوق کے داروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے پیاروں کی بحفاظت بازیابی کے لیے گردار ادا کریں سات ماہ قبل قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے طالبلم سنا بلوچ کو منظر عام پر لایا گیا ہے جسے متعدد منگڑت مقدمات میں ملوث کر کے پولیس کے انصداد دہشتگردی محکمے کی حوالے کیا گیا ہے سنا بلوچ اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری میں ایم فل کے طالبلم ہیں جسے گیارہ مئی کو پاکستانی فورسز نے اغوا کیا تھا جبکہ ریاست حکام نے اس بات کی تصدیق کی تھی سنا بلوچ ان کی تحویل میں ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پارٹی کی جانب سے مضمون نگاری کے موضوع پر ورکشاپ کے سلسلے میں دوسرے سیشن کا انعقاد کیا گیا یہ ورکشاپ پروگرام ممبر سینٹرل کمیٹی ڈاکٹر جلال بلوچ کی زیر نگرانی مناقض ہوا اس میں ہنیف بلوچ اور مہروان بلوچ نے سہولتکار اور ڈاکٹر جلال بلوچ نے نگرانی اور ٹیکنیکل ابزرور کا کردار ادا کیا ورکشاپ میں پارٹی کے بارہ ممبران نے شرکت کی ورکشاپ میں موضوع کی اہمیت وفادیت اصول طریقہ کار اور معاشرے میں لکھاریوں کے کردار سمیت تمام پہلووں پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی نصر آباد پولیس نے حفاظت اقدامات کے پیش نظر اچھ پاور پلانٹ ڈیر امراد جمالی کے قریب رہائش پذیر کسانوں زمینداروں اور قریبی آبادی کی ریجسٹریشن شروع کر دی ہے ریاستی پولیس کے مطابق موسم سرما کے دوران اچھ پاور پلانٹ کے قریب مستنگ کوئٹا خوزدار قلات سے مختلف اقوام کے افراد بڑے پیمانے پر رہائش پذیر ہوتے ہیں اس لئے حفاظت اقدام کے پیش نظر مکمل کوائف حاصل کیے جا رہے ہیں جبکہ پلانٹ کی سیکیورٹی سخت کر کے پولیس گشت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اچھ پاور پلانٹ سے گزرنے والے قریبی راستوں پر آنے جانے والوں کی پوچھ گچ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے تاہم بلوچ حلقوں کا کہنا ہے کہ قابض ریاست جام بوجھ کر ایسے حالات پیدا کرتا ہے تاکہ اس کے استحصالی منصوبوں کے قریب آبادیوں کو تنگ کر کے نکالا جائے کیونکہ یہی حربے ریاست نے استحصالی منصوبہ سیپک کے روٹ پر بھی آزمایا ہے جہاں اب تک ریاستی مظالم سے تنگ آ کر ہزاروں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں نوشکی کے زمینداروں نے کہا ہے کہ نوشکی مستنگ سمیت دیگر علاقوں میں پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ بہتخوری کے مراکز میں تبدیل ہو چکے ہیں جہاں زمینداروں کے کپاس لے جانے والے گاڑیوں سے ناجائز بھتا لیا جاتا ہے اور بھتا نہ دینے کی صورت میں ڈرائیوروں کو تنگ کیا اور مارا پیٹا جاتا ہے نوشکی زمیندار ایکشن کمیٹی کے رہنما انہیں کہا ہے کہ زمیندار پہلے ہی ٹڈی دل اور بعد میں کرونا کی وجہ سے شدید متاثر ہیں جبکہ اب علاقے کے کپاس لے جانے والے گاڑیوں سے ناجائز بھتا وصول کیا جاتا ہے جس سے زمینداروں کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہے اور ریاستی اداروں نے بھتا وصولی بند نہ کی تو زمیندار مرکزی شہراؤں پر غیر مایانہ مدت کے لیے دھرنا دے کر شہراؤں کو بند کریں گے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ تین سال گزرنے کے باوجود اب تک لونز یونیورسٹی ورڈ کیمپس کے ترقیاتی منصوبوں پر تحال کام کا آغاز نہیں ہو سکا ہے اور یونیورسٹی انتظامیہ کی طلبہ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یونیورسٹی کے طلبہ باقاعدہ کلاسز اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں دوسری طرف شہید سیکندر یونیورسٹی خوزدار میں بھی ابھی تک کلاسز کا اجران نہیں ہوا ہے اور اب ایک منصوبے کے تحت شہید سیکندر یونیورسٹی کے بلڈنگ کو جھالاوان میڈیکل کالج کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک بہت افسوسناک عمل ہے ترجمان نے کٹ پتلی بلوچستان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد لوامز یونیورسٹی ورڈ کیمپس کی ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے اور شہید سیکندر یونیورسٹی خوزدار میں باقاعدہ کلاسز شروع کیا جائے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پشاور میں ہونے والی جلسے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ اختر منگل نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سرزمین پر چالیس سال سے پشتنوں کا خون بہایا گیا بتایا جائے ان کا گناہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ پشتن تو چالیس سال سے اس عذاب میں مبتلا ہیں مگر بلوچ ستر سالوں سے اس کرب کو جھیل رہے ہیں بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ یا گاؤں شاید ہی بچا ہو جہاں پر حکمرانوں نے بچوں کو یتیم نہیں کیا ہو بلوچستان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ گاؤں کے گاؤں اجار دیے گئے ہیں جبکہ بلوچستان سے ہزاروں نوجوانوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے ہماری ماں اور بہنیں اپنے بچوں اور اپنے پیاروں کی سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہیں اس ملک نے ہماری ماں کے سروں سے دپٹے اتار دیا ہیں اختر منگل کا مزید کہنا تھا کہ بلوچ اور پشتن دہشتگرد نہیں دہشتگرد وہ ہیں جنہوں نے دہشتگردوں کو یہاں پر پناہ دی اور ان کی مالی معاونت کی دہشتگرد وہ ہیں جنہوں نے بلوچوں کی سرزمین پر بلوچوں کا خون بہایا ہے ہفتے کے روز ماہگیروں کے عالمی دن کی مناسبت سے گوادر ماہگیر اتحاد کے زیر احتمام دھوریا کے مقام پر خدا بخش ملک کی یاد میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار سے گوادر مید اتحاد کے رہنما واجو خداداد گوادر فشر فوک فورم کی صدر اقبال وادو عبدالغفار لشکری جی ڈی اے کی آفیسر محولیات عبدالرحیم بلوچ گوادر پریس کلب کی سلیمان حاشم اور ماہگیر سیاسی رہنما حسن ندیم نے شرکہ سے خطاب کیا انہوں نے اس دن کی مناسبت سے مرہوم ناخدا خدا بخش کو خراج عقیدت پیش کی سیمینار میں کچھ قراردادیں پیش کی گئیں کہ گوادر کے ایم پی اے بلوچستان اسمبلی میں ماہگیروں کو لیبر ڈیکلیئر کرانے کیلئے بل کو پیش کر کے منظور کرائیں جبکہ ڈیپ سی میں ٹرال رنگ کا مکمل خاتمہ ممکن بنائی جائے اور دیمی زر میں جو آکشن حال بنایا جائے گا اس کو مرہوم ناخدا خدا بخش ملک کے نام پر رکھا جائے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خالیل باڈیلا بندوبست پاکستان کیبر پکتنکوا کے ظلہ شمالی وزیرستان میں پاکستانی پورسز نے پائرنگ کے تبادلے میں چار مسلح افراد کو علاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے پاکستانی فوج کے شبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق اطوار کی رات شمالی وزیرستان کے اسپین وام کے علاقے میں انٹلیجنس کی اطلاع پر کیے گئے آپریشن میں پہنچ کا ایک سپائی بھی ہلاک جبکہ دو زکمی ہو گئے ہیں پاکستانی پورسز کے ساتھ مقابلے میں مارے جانے والے اپراد کا تحال معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ آیا ہو شدد پسند تھے یا پھر پہلے لاپتہ تھے جنہیں جالی مقابلے میں قتل کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسیمبلی میں قائد حضب اقتلاف میاں شہباز شریف کی والدہ وفات پا گئی ہیں نواز اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمی مکتر کے انتقال کی قبر کی تصدیق مسلم لیگ نون کے رینما آتا تارڑ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنی بیان کے ذریعے کی ہے نواز شریف کی والدہ کا انتقال لندن میں ہوا ذرائع کے مطابق نواز شریف کی والدہ کی طبیعت گزشتہ ایک ماہ سے ہی کراب تھی پاکستان کے وفا کی وزیر تعلیم شبکت محمود نے کہا ہے کہ وفا کی حکومت آج تمام اکائیوں کے اجلاس میں تجویز پیش کرے گی کہ پچیس نومبر سے اسکول بند کر دیے جائیں شبکت محمود نے جیو نیوز کے پروگرام جرگاہ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پیر کو وفا کی حکومت اور تمام اکائیوں کا اجلاس ہوگا جس میں کرونا کے عوالے سے اگلے لائے عمل پر گوھر کیا جائے گا اپگانستان میں اپگان امن عمل کے سربرا عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ کابل سے امریکی پوجیوں کی واپسی شروع کرنے کا پیصلہ بہت جلدوازی میں سامنے آیا ہے جبکہ ملک بدستور امن اور سلامتی کے اصول کے لیے جدو جہد کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اماری ترجیح یہ ہے کہ آلات بہتر ہونے کے ساتھ ہی امریکی پوجیوں کا انقلاع ہونا چاہیے جبکہ اپگان اکام نے کتشات کا اظہار کیا ہے کہ امریکی پوجیوں کی تیزی سے کمی سے تالبان کے آتھ مضبوط ہو سکتے ہیں جبکہ شدت پسند اب بھی سرکاری اپواج کے قلاب برپور عملہ جاری رکھے ہوئے ہیں آسٹریلیا کے وزیر آزم اسکارٹ موریسن نے کہا ہے کہ اپگانستان میں آسٹریلیا کی سپیشل پورسز کے آتوں انتالیس گہر مسلح قیدیوں اور عام شہریوں کی مبینہ علاقتوں سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ پریشان کن اور تقلیب دے ہے آسٹریلیا کی سپیشل پورسز سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ جمعرات کو سامنے آئی تھی اس رپورٹ میں سپیشل پورسز کے اہلکاروں کے اپگانستان میں دوہزار پانچ سے دوہزار سولہ کے درمیان ذابطہ کار کی قلاب ورزی سے متعلق تفصیلات شامل ہیں اس رپورٹ میں پورسز کی موجودہ اور سابقہ انیس اہلکاروں کے قلاب قانونی کاروائی کی تجویز دی گئی ہے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکی انتظامیاں ایران کے قطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے کتے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی ابو دبئی میں عربی اکبار الاربیہ سے گپتگو کرتے ہوئے پومپیو کا کہنا تھا واشنگٹن کتے میں قیام امن کی اپنی کوششیں جاری رکھے گا مائک پومپیو کا مزید کہنا تھا کہ کتے کے ممالک ایران کے مشترکہ قطرے کو جان گئے ہیں انہوں نے اس بات کا عیادہ کیا کہ ایران کے حوالے سے ان کے ملک کی پالیسی مسلمہ ہے اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال میں واقع زلہ تقریب میں سخت گیر جنگجو گروپ داش کے عملے میں چھ سیکیورٹی اہلکار اور تین شہری علاق ہو گئے ہیں مقامی پولیس ذرائع کے مطابق عملہ آور جنگجوہ نے اپتے کے روز بغداد سے دو سو کلومیٹر دور شمال میں واقع علاقے زاویہ میں سڑک کے کنارے ایک بم نس کیا تھا اس سے انہوں نے پہلے ایک کار کو نشانہ بنایا جس میں سوار تین شہری علاق ہو گئے تھے پولیس اہلکاروں اور نیم پوجی دستوں پر مشتمل امدادی ٹیم جب جائے واقعہ پر پہنچی تو جنگجوہ نے اس پر پائرنگ شروع کر دی جس سے نیم پوجی ملیشیا الاشد الشہابی کے چار جنگجو اور دو سیکیورٹی اہلکار مارے گئے شام میں البو کمال شہر کے نوائی دہی علاقے میں نامعلوم تیاروں کی پیزائی بمباری کے نتیجے میں زوردار دماغے سنے گئے ہیں دوسری طرف شام میں انسانی حقوق کے نگران گروپ المرسد کے مطابق یہ دماغے دیر الزور صوبے کے مشرقی دہی علاقے میں البو کمال کے علاقے میں ہوئے یہ علاقہ ایرانی پورسز اور اس کے امنوہ ملیشیاوں کے زیرے کنٹرول ہے المرسد نے مزید بتایا کہ دماغے میزائل عملوں کے نتیجے میں ہوئے جن میں البو کمال کے اطراب ایرانی پورسز اور اس کے امنوہ ملیشیاوں کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا گیا عملے میں مذکورہ ملیشیاوں کے چھ ارکان علاقہ ملیشیا کی عسکری گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں لبنانی پولیس نے بتایا کہ لبنان کی ایک جیل کے دروازے توڑنے اور جیل کے محافظوں کے عملے کے بعد اپتے کے روز ستر قیدی پرار ہو گئے ہیں جبکہ پولیس اور مپرور قیدیوں کے درمیان ہونے والے تصادم اور تاقب کے دوران کم از کم پانچ اپراد علاق ہو گئے ہیں اسو سی ایٹ پریس کے مطابق پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پرار ہونے والے پانچ قیدی اس وقت علاق ہو گئے جب پرار ہونے کے دوران اور چوری کی ایک کار پر باغ رہے تھے پولیس کے تاقب کے دوران کار ایک درگ سے ٹکرا گئی یہ تھے خلیل وارڈیلچ اس کے ساتھ ہی آج نیوز بلوڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز پر ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مسید خبروں کے لئے وزید کر دیریں ہمارے ویب سیٹ زرمبش ڈاٹ کاؤں